موسیقی آدھا ورز ہے ام سی این اردنیز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خاضی مہیت دین خبروں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر شہر میں جوش و خروش سے منائی گئی آن جہانی رمائی بھیم راوہ امبیٹ کر کی جہنتی خراج اقیدت پیش آن جہانی رمائی کی یاد میں شہر میں مختلف پروگراموں کا انقاد مینسپل کارپوریشن کی سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں ہوا ہنگامہ پراپرڈی ٹیکس میں پچیس فیصد اضافے کی سدھی سیاسی جماعتوں کے عراقین نے کی جم کر مخالفت چیرمن نے دی تجویز رت کر دینے کی رولنگ سڑکو علاقے مہین راستے کے درمیان سے بجلی کا کھمپا نہ ہٹائے جانے پر علاقے کے ساکنان اور جونئر انجینئر کے درمیان ہو گئی جھڑپ انجینئر زخمی سڑکو پولیس ٹیشن میں کراوس کمپلینڈ اور مٹ مٹا روڈ پر پیش آیا ایک دل خراش حادثہ موٹر سائیکل کے نامعلوم گاڑی کی زد میں آ جانے کے سبب دو نوجوانوں کی موت واقعے تیسرا ساتھی شدید طور پر ہوا زخمی رشداروں کو صدمہ خبریں تفصیل سے آنجہانی رمائی امبیٹکر کی ایک سو بیسویں جہنتی آج شہر میں جوش و خروش سے منائی گئی اور ان کی تصویر پر پھول چڑھا کر انہیں خراج یقیدت پیش کیا گیا آنجہانی رمائی بھیم راو امبیٹکر کی ایک سو بیسویں جہنتی کے موقع پر بھرکل گیٹ سے قریب واقعے بھارت رتم ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر کے مجسمے کے قریب آنجہانی رمائی کی تصویر پر پھول چڑھائے گئے اور انہیں خراج یقیدت پیش کیا گیا اس موقع پر سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کے حدیداران اور ورکرس موجود تھے جن میں دنکر، انکار، گوتم خرات، سچی نکم اور کے بی مورے بھی شامل تھے اسی طرح رمائی فانڈیشن اور مراتھی مہنامہ رمائی کے اشتراک سے ایک سیمینار بھارت رتم مولانا ابوالکلام آزاد ریسرس سینٹر میں رکھا گیا جس کا افتتح پروفیسر ڈاکٹر سندھیا رنگاری کے ہاتھوں عمل میں آیا جبکہ اجلاس کی صدارت چندر سینہ شیجوڑنے کی اس اجلاس میں پرنسپل ڈاکٹر ویشالی پردھان اور پروفیسر ڈاکٹر سنندہ تڑکے نے حاضرین سے خطاب کیا اور انہیں آنجہانی رمائی کی سماجی خدمات سے واقف کروایا جس کے بعد کامریڈ وسودہ کلیانکر نے پروارے پیش کیے اس پروگرام میں ڈاکٹر بابا صاحب امیٹ کر اور آنجہانی رمائی کے اخیدت مند بڑی تعداد میں شریک ہوئے منسپل انتظامیہ کی جانب سے پاپرٹی ٹیکس میں پچیس فیصد اضافے کی پیش کردہ تجویز آج منسپل اسٹینڈنگ کمیٹی چیئرمن گجانان باروال نے مسترد کر دی واضح رہے کہ مہاراشرہ منسپل کارپوریشن ایک کے مطابق ہر نئے مالی سال کے آغاز سے پہلے 20 فیبروری تک پروپرٹی ٹیکس کے سلیپ سے متعلق تجویز اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں پیش کر کے اسے منظوری حاصل کرنا لازمی ہے اسی زیمن میں منسپل انتظامیہ نے آج منقضہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں نئی املاک پر لگائے جانے والے پروپرٹی ٹیکس میں 25 فیصد اضافے کی تجویز پیش کی تھی جس پر سبھی حراقین نے سخت اطراز جتایا اور پروپرٹی ٹیکس میں 25 فیصد اضافے کی شدید مخالفت کی جس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی چیرمن نے اس تجویز کو مسترد کر دیا اور ایجنڈے میں موجود دیگر سبھی تجاویز کے علاوہ این وقت پر پیش کی گئی تجاویز بھی بحث کیے بغیر ہی منظور کر لیں اور حومی ترانہ پڑھ کر میٹنگ ختم ہونے کا اعلان کر دیا موسیقی پروپرٹی ٹیکس سے متعلق عدالت میں پینڈنگ کیسز کے علاوہ دیگر تنازیات حل کرنے کے لیے ٹیکس عدالت منعقد کی جائے یہ ہدایت منسپل اسٹینڈنگ کمیٹی چیرمن گجران باروال نے متعلقہ انتظامیہ کو دی واضح رہے کہ آج منعقدہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ کے دوران سبھی اراکین نے پروپرٹی ٹیکس اور پانی پٹی وصولی کے ماملے میں انتظامیہ کی ناکامی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا کارپورٹر راکھی دے سرڈا راجو ویدے راجوان کھڑے منیشہ منڈے عبدالعظیم عبدالمتین شیخ سحیل نرگیس سلیم شیخ اور دیگر سبھی اراکین نے ڈپٹیک کمیشنر و ٹیکس اسیسر وصند نکم پر سوالات کی بوچھار کرڑا لی ان اراکین نے الزام لگایا کہ پروپرٹی ٹیکس وصولی کے لیے اگر مالی سال کے آغاز سے ہی منصوبہ بند طریقے سے کاروائی کی جاتی ہے تو مسپل کارپوریشن کی آمدنی میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہو سکتا ہے اسی طرح یہ بھی الزام لگایا کہ ٹیکس اسیسمنٹ کے معاملات میں بڑے پیمانے پر دھاندلیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کئی لوگ عدالت سے روج ہوئے ہیں اور یہ مخدمات پینڈنگ ہیں اور کئی کیسز تو خود متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں التوا میں پڑے ہیں جس کی وجہ سے پرابرٹی ٹیکس وصولی کا کام بڑے پیمانے پر متاثر ہو رہا ہے اور آمدنی کم ہونے کی وجہ سے شہریان بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہونے لگے ہیں لہٰذا مسپل کارپوریشن کی آمدنی میں اضافہ کے لیے اس طرح کے معاملات باتچیت کے ذریعے عدالت کے باہر ہی حل کر لیے جائیں جس پر سٹینڈنگ کامیٹی چیئرمن گجران باروال نے متعلقہ انتظامیہ کو ہدایت دی کہ اس سلسلے میں ٹھوس قضم اٹھائے جائیں اور ٹیکس عدالت کا احتمام کیا جائے م pawد ممیل سے پہلے لیے ہل کرتے ہیں ٹیکس عدلتzahl کریں ٹیکس عدالت کا Vičری شکنیا ariat کلیش صاحب ٹیکس عدالت کا ٹیکس عدالت کا اینڈے وڑ گاؤں کولھاٹی کے چھترپتی نگر علاقے میں پینے کے پانی کے انتظامات فوری درست کیے جائیں اس مطالبے پر پنچائے سمیتی رکن کے علاوہ عوامی نمائندوں اور علاقے کے ساکنان نے آج زلہ پریشت دفتر کے سامنے ہرتال شروع کی ہرتال پر بیٹھے افراد کا الزام ہے کہ گزشتہ بیس سالوں سے وڑ گاؤں کولھاٹی کے چھترپتی نگر اور اطراف کی بستیوں میں پینے کے پانی کی قلت ہے مطالبہ انتظامیہ سے بار بار نمائندگی کرنے کے بعد بھی وہ لوگ یہاں پانی سپلائی کے انتظامات درست کرنے تیار نہیں ہیں جس کی وجہ سے ساکنان پور کا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں جس سے ان کی صحت متاثر ہونے لگی ہے لہٰذا زلہ پریشت انتظامیہ اس مسئلے کو فوری حل کروائے اور علاقے میں پانی سپلائی کے انتظامات درست کروائے اس مطالبے پر ان لوگوں نے ہرتال شروع کی ہے ہرتال کرنے والوں میں پنچائے سمیتی کے رکن ستی شراجہ رام پاٹیل گرام پنچائے کے رکن انیل چوراڑیا لکشمن لانڈے پاٹیل زلہ پریشت رکن جیوتی چوراڑیا اور ریکہ ناندر کر بھی شامل ہیں بہو جن ریپبلیکن سوشلسٹ پارٹی کی جانب سے شہر میں آج ایک مورچہ نکالا گیا اور گزشتہ لوگ صبح انتخابات میں ای وی ایم میں دھاندلیاں کرنے کا الزام حکومت پر لگایا بہو جن ریپبلیکن سوشلسٹ پارٹی کا الزام ہے کہ حکومت ہن نے گزشتہ پارلیمانی انتخابات میں الیکٹراننگ ووٹنگ مشینوں میں گڑھ بڑھ کی اور انہی دھاندلیوں کی بدولت الیکشن میں جیت حاصل کی لہذا حکومت کی اس پالیسی کے قلاف اور رائے دہندگان میں بیداری پیدا کرنے کے لیے ایک جلوس آج کرانتی چوک سے زلہ کلیکٹر آفیس پر نکالا گیا اسی طرح کرانتی چوک سے ای وی ایم کی فرضی ارتھی بھی نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن پولیس نے مداخلت کی اور مظاہرین کو ارتھی نکالنے سے باد رکھا مظاہرین میں پروفیسر سنیل باقے کر اروند کاملے مہادو پگارے اور تنظیم کے دیگر اوہدے داران اور ورکش شامل کھے اسی طرح کرانتی چوک سے زلہ کلیکٹر آفیس پر نکالنے کی کوشش کی گئی اطلاع ہے کہ منسپل اسٹیننگ کمیٹی چیئرمن کے کیبین میں ہی ڈیپٹی منسپل کمیشنر رویندر نکم اور کارپوریٹر راج وانکھڑے کے درمیان کسی کمیٹی حال کو لے کر لفظی جھڑپ ہو گئی اور نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی تھی مگر چیئرمن کی مداخلت کے بعد یہ معاملہ رفا دفا کر دیا گیا منسپل ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق آج منسپل اسٹیننگ کمیٹی کے چیئرمن گجانان باروال کی کیبین میں ڈیپٹی منسپل کمیشنر رویندر نکم اور کارپوریٹر راج وانکھڑے کے درمیان کسی کمیٹی حال کو لے کر لفظی جھڑپ ہو گئی اور کارپوریٹر راج وانکھڑے نے ڈیپٹی منسپل کمیشنر کو زدکوب کیا اس سلسلے میں جب ہمارے نمائندوں نے ڈیپٹی کمیشنر رویندر نکم سے بات کی تو انہوں نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اس معاملے کی شکایت منسپل کمیشنر سے کر چکے ہیں ناظرین منسپل کارپوریشن میں آئے دن اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا ہے اس سے قبل بھی عوامی نمائندوں اور منسپل افسران کے درمیان لفظی جھڑپ اور ہاتھا پائی کے واقعات رو نما ہو چکے ہیں اور منسپل کمیشنر نے افسران کی شکایت پر متعلقہ کارپوریٹرز کو وجہ بتاؤ نوٹیسز بھی جاری کی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں بھی وہ کارپوریٹر راجوان کھڑے کو شوکاز نوٹیسز جاری کریں یہ سب کاروائی اپنی جگہ مگر سوال یہ ہے کہ آخر منسپل افسران ایسا کیا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے عوامی نمائندے مشتعل ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی وارداتیں رونما ہونے لگی ہیں اس بات کی تحقیقات ہونا بھی ضروری ہے سڑکو علاقے سے راستے کے درمیان موجود بجلی کا کھمبہ ہٹائے نہ جانے کے سبب ایک جونئر انجینئر اور ساکینان کے درمیان چھڑپ ہو گئی جس میں انجینئر کا سر پھوٹ گیا ساکینان کا کہنا ہے کہ سڑکو علاقے میں این راستے کے بیچ ایک بجلی کا کھمبہ ہے جو حادثات کو دعوت دے رہا ہے لیکن بارہا شکایتیں کرنے کے بوجود بجلی کمپنی راستے سے پول ہٹانے تیار نہیں ہیں یہی شکایت لیے ساکینان سڑکو میں واقع بجلی کمپنی کے دفتر پہنچے تھے جہاں ان کی اور جونئر انجینئر سچین لالسرے کی تو تو میں میں ہو گئی اور لفظی جھڑپ کے بعد سیدھے جھڑپ ہو گئی اس واردات میں لالسرے کا سر پھوڑ گیا اور علاقے کا ایک ساکین بھی جسمانی درد میں مبتلا ہو گیا اتلا ہے کہ اس معاملے میں سڑکو پولی سٹیشن میں کراس کمپنیٹ درش کی جا رہی ہے موسیقی 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 ایسا تھا اللہ وقفانqual Всگاروں نے کو بہترین کیجئ衣 دیکھتا کیا موسیقی 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 انہا صاحب پاٹیل بیک ورڈ فائنانس ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی ترمیم شدہ اسکیم دو فیبروری سے شروع کر دی گئی ہے یہ تلاہ کاؤشل لے وکاس کے ڈائریکٹر بی آر ریٹھے نے دی ہے کاؤشل لے وکاس ڈیپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر بی آر ریٹھے نے ایم سی این کو بتایا کہ انہا صاحب پاٹیل بیک ورڈ فائنانش ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی جانب سے معاشی طور پر کمزور افراد کو سیڈ ونی اسکیم کے تحت کاروبار کرنے کے لیے قرض مہیا کیا جاتا ہے کارپوریشن نے فائنانشل اسکیم میں ترمیم کرتے ہوئے اب بلاؤ پروڈیکٹ لون اسکیم بھی شروع کی ہے اور یہ ترمیم شدہ اسکیم دو فیبروری سے شروع کر دی گئی ہے بی آر ریٹھے نے مزید کہا کہ کارپوریشن کی جانب سے شروع کی گئی ان اسکیمہ سے معاشی طور پر کمزور افراد استفادہ حاصل کریں مٹ میٹا روڑ پر گزیشتہ رات ایک دلخراش حادثات پیش آیا ایک نامعلوم گاڑی کی زدنے آ جانے کے سبب دو دوستوں کی جگہ پر ہی موت واقع ہو گئی جبکہ ان کا تیسرا ساتھی شدید طور پر زخمی ہوا ہے ذرائع کے مطابق نندنون کالونی کا ساکین شبھم سریش راوت اور پڑے گاؤں کے ساکینان شریکان شیواجی ہواڑے اور آکاش رمیش سونونے بچپن کے دوست تھے آکاش شرناپور ناکے پر ایک پیٹول پم پر کام کرتا ہے جس کی گزیشتہ شب چھٹی ہونے کے بعد شبھم اور شریکاند اسے لینے کے لیے موٹر سائیکل پر پہنچے یہ تینوں دوست ایک ہی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر شرناپور سے اورنگباد آ رہے تھے کہ موٹر سائیکل اچانک ایک نامعلوم گاڑی کی زد میں آ گئی اس دلخراش حادثے میں شبھم اور شریکاند کی اسی جگہ پر موت واقع ہو گئی جبکہ آکاش سونوں نے شدید طور پر زخمی ہو گیا جسے پولیس نے علاقے کے ساکنان کی مدد سے گھاٹی اسپتال میں شریک کیا یہ معاملہ چھاؤنی پولیس ٹیشن میں درش کیا گیا ہے مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے کرائن برانچ پولیس نے مختلف وارداتوں میں ملوث ایک شاتر نوجوان کو گرفتر کیا ہے جس کے خلاف پتھراؤ اور چوری کی وارداتوں جیسے معاملات پولیس ٹیشن میں درش ہیں گرفتار شدار نوجوان کا نام ویشال ہیواڑے عرف چھوٹو بتایا جا رہا ہے پولیس ذرہ کے مطابق ویشال ہیواڑے ایک شاتر چور ہے جس کے خلاف عثمانپورا جواہر نگر پنلک نگر اور مکندواری پولیس ٹیشن میں مقدمات درش ہیں اسی طرح بھیمہ کوریگاؤں معاملے میں اور انگاباد میں جو تشدد ہوا تھا اس دوران چھوٹو نے مردھر نگر میں ریلوے ٹریک کے قریب موجود پولیس ملازمین پر پتھراؤ کیا تھا اس واردات میں ساتارہ پولیس ٹیشن کے انسپیکٹر بھارت کاکڑے شدید طور پر زخمی ہوئے تھے اس کے بعد چھوٹو نے ناکسن نگر میں گزشتہ 20 جنوری کو عوینا شراعو صاحب پوار نامی شخص کے ساتھ بھی مارپیٹ کی تھی چھوٹو ان سبھی معاملات میں پولیس کو مطلوب تھا پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ چھوٹو مردھر نگر میں موجود ہے لہٰذا پولیس نے علاقے میں جال بچھایا اور اسے گرفتار کر لیا مزید پوچھتاج پولیس کر رہی ہے پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ وشال ہواڑے اور چھوٹو چھوٹی عمر سے ہی چوری کی وارداتیں انجام دے رہا ہے اور اس کے چند افراد خاندان بھی غیر خانونی طریقے سے شراب بیشتے ہوئے پکڑے گئے ہیں بجلی کمپنی اور منصفل انتظامیہ کی لاپروہی کی وجہ سے آج مگندواری علاقے میں دن تمام اسٹریٹ لائٹس شروع رہے آئیے دیکھتے ہیں متعلقہ انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کی مو بولتی تصویریں موسیقی خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرکیوں پر شہر میں جوش و خروش سے منائی گئی آن جہانی رمائی بھیم راوام بیٹ کر کی جہنتی خراج عقیدت پیش آن جہانی رمائی کی یاد میں شہر میں مختلف پروگراموں کا انخات موسیقی مینسپل کارپوریشن کی سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں ہوا ہنگامہ پراپرڈی ٹیکس میں پچیس فیصد اضافے کی صدی سیاسی جماعتوں کے عراقین نے کی جم کر مخالفت چیرمن نے دی تجویز رت کر دینے کی رولنگ موسیقی سڑکو علاقے میں ان راستے کے درمیان سے بیجلی کا کھمپانہ ہٹائے جانے پر علاقے کے ساکنان اور جونئر انجینئر کے درمیان ہو گئی جھڑپ انجینئر زخمی سڑکو پولیس ٹیشن میں کراوس کمپلینڈ اور مٹ میٹا روڈ پر پیش آیا ایک دل خراش حادثہ موٹر سائیکل کے نامعلوم گاڑی کی ضد میں آ جانے کے سبب دو نوجوانوں کی موت واقعے تیسرا ساتھی شدید طور پر ہوا زخمی رشداروں کو صدمہ نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور قبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی محیددین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ